السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مرنے والے کو جنت کی خوشخبریاں کن کن مقامات پر ملتی ہیں آئیے آپ کو قرآن کریم کی سورہ فصیرات میں لے چلتے ہیں اس سورہ مبارکہ کو حامیم السجدہ بھی کہا جاتا ہے قرآن کریم کی سورہ کے شمار میں اس کا نمبر فورٹی ون آتا ہے اور اس کی آیات تیس سے لے کر بتیس تک آج ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد پاک ہے اِنَّ الَّذِينَ قَانُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَابِشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ نَحْنُ اَوْلِيَاءُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ نُزُلًا مِنْ غَفُورِ الرَّحِيمِ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس بات پر قائم رہے ان کے پاس فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں خوف نہ کھاؤ اور نہ ہی غم کرو بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے ہم تمہارے دوست تھے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی رہیں گے اور تمہارے لیے جنت میں وہ سب کچھ ہے جو تمہارے دل چاہیں گے اور جو تم مانگو گے یہ سب کچھ بطور تمہاری مہمان نوازی ہے اللہ بخشنے والا مہربان اس کی طرف سے یہ تم پر کرم نوازیاں ہیں تو ان آیات میں مستقیم الحال یعنی وہ جو استقامت اختیار کرتے ہیں جو ڈٹے جمع رہتے ہیں گناہوں سے بچتے ہیں گناہوں سے لڑتے ہیں نیکی پر قرار رکھتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے فرشتوں کے نزول اور ان کی طرف سے ملنے والی خوشخبریوں کا ذکر ان آیات میں کیا گیا ہے یہ خوشخبریاں کہاں ملتی ہیں دیکھو اللہ نے کیا فرمایا فی الحیات دنیا کا لفظ آیات میں آتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات دنیا و فی الاخرہ تو دنیا کی زندگی میں اور فی الاخرہ اور آخرت کی زندگی میں بھی تو آخرت کے جس کی ابتداء موت کی آخری ہچکی سے ہوتی ہے جس میں عالم برزخ اور عالم حشر دونوں شامل ہیں کہ عالم برزخ بھی عالم آخرت ہی کا حصہ اس لئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر پر سے گزرتے تو روتے تو تو اصحاب پوچھتے کہ آپ قبر پر تو روتے ہیں اتنا روتے آپ کو کسی اور تذکرے میں نہیں دیکھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ یہ آخرت کی منزلوں میں پہلا مرحلہ ہے یہ پار تو پھر آگے کے مرحلے بھی پار تو اس لئے یاد رکھیں عالم برزخ بھی عالم آخرت ہی کا حصہ حصہ ہے یہ تینوں جہان چاہے دنیا ہو برزخ ہو کے حشر ہو ان میں فرشتوں کی طرف سے یہ بشارتیں ملتی ہیں ابن کسیر بھی یوں اسے بیان کرتے ہیں تفسیر ابن کسیر میں وقال زید ابن اسلم زید ابن اسلم فرماتے ہیں کہ ملائکہ استقامت والے لوگوں کو موت کے وقت اور قبر میں اور قبر سے اٹھتے وقت یہ فرشتے جو ہیں انہیں یہ خوشخبریاں سناتے ہیں اور یہ قول یعنی یہ تفسیر تمام اقوال کو جامعہ ہے اور بہت اچھی تفسیر ہے اور واقعہ اور حقیقت کے مطابق ہے اس قول کو زید ابن اسلم کی اس قول کو حافظ ابن کسیر نے تفسیر ابن کسیر کی کے والیوم فائیو پیج فور سیونٹین نائن پہ ذکر کیا ہے اسی طرح امام وقیع بن جرح رحمت اللہ علیہ یہ تفسیر القرطبی کی جلد نمبر پچیس صفہ تین سو تیرہ پر آپ کا یہ قول آتا ہے کہ تین مقامات پر بشارت ملے گی مرتے وقت قبر کے اندر اور قبر سے اٹھتے وقت اسی طرح بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایسے مستقیم الحال بندوں پر موت کے قریب اور قبر میں پہنچ کر اور اس کے بعد قبروں سے اٹھنے کے وقت اللہ کے فرشتے اترتے ہیں جو تسکین اور تسلی دیتے ہیں اور جنت کی بشارتیں سناتے ہیں کہتے ہیں کہ اب تم کو ڈرنے اور گھبرانے کا کوئی موقع نہیں رہا اس لئے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر نیک لوگوں کے لئے کیا معاملہ ہے کہ لا تخافو تم نے ڈرنا نہیں ہے لا تحضنو تم نے گھبرانا بھی غم نہیں کھانا ہے تو خوف بھی نہیں ہے تمہارے لئے غم بھی نہیں ہے تمہارے لئے اسی طرح مسند امام احمد میں اور اسی طرح سنن ابی دعود میں حضرت برا بن عاظب رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت آتی ہے جو درجہ صحیح کی روایت ہے کہ نیک لوگوں کی قبض جب روح ہوتی ہے تو اس وقت جو فرشتے آتے ہیں اور نیک لوگوں کو اللہ کی رضا مندی اور مغفرت کی خوشخبری سناتے ہیں بڑی تفصیل سے حضرت برا بن عاظب رضی اللہ تعالی عنہ علی اس روایت کو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں اس لئے سرسری طور پر یہاں ذکر کر رہا ہوں اسی طرح مسند امام احمد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت آتی ہے جو درجہ صحیح کی روایت ہے کہ قبر کے سوال و جواب کے بعد اللہ کے فرشتے نیک لوگوں کو ان کا جنت کا ٹھکانہ دیکھا کر یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ قیامت کے دن اسی ٹھکانے میں رہنے اور بسنے کے لئے تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا ان آیتوں میں نیک لوگوں کے پاس فرشتوں کے اترنے کا جو ذکر ہے یہ حدیثیں اس کی گویا تفسیر ہیں جن کا حاصل کیا ہے کہ روح قبض کرتے وقت اور قبر میں دفن کرنے کے بعد یہ اللہ کے فرشتے جو ہیں یہ نیک لوگوں کے پاس آتے ہیں اور ان کو ترہ ترہ کی خوشخبریاں سناتے ہیں جنت میں ان کا ٹھکانہ بھی دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہاری زندگی میں بھی تمہارے نیک عمل لکھنے کے لئے اللہ کے فرشتے تمہارے رفیق تھے اور اب بھی تمہارے رفیق ہیں اور جنت کا ٹھکانہ تمہیں دکھاتے ہیں جس میں غفور الرحیم اللہ عز و جل نے مہمانوں کی خاطرداری کی طرح تمہارے لئے سب کچھ تیار کر رکھا ہے تو اس لئے دیکھیں اس آیہ مبارکہ میں یہی الفاظ فرشتے جو ہے وہ نیک لوگوں سے کہیں گے کہ نحنو اولیاؤکم ہم تمہارے کیا ہیں دوست ہیں کہاں پہ دنیا میں بھی رہے اور آخرت میں بھی رہیں گے تو یہ معاملہ جو ہے بڑا واضح اس کے اندر اگر آپ غور کریں تو ایمان والوں کے لئے دنیا سے لے کر آخرت تک ہر مرحلے میں ایک تسکین کا مضبون ہمیں ملتا ہے کہ دنیا میں فرشتوں کی اس تلقین کا مطلب یہ ہے کہ باطل کی طاقتیں خواہ وہ کتنی ہی سٹرونگ ہوں ان سے تم نے خوف زدہ نہیں ہونا تم نے حق پر ڈٹے جمع رہنا ہے کیونکہ پھر اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے لئے آسانیاں پیدا فرمائے اور یہی بات موت کے وقت فرشتے بھی کہتے ہیں کہ آگے کی منزل کی طرف جا رہے ہو خوف نہ کرو تم تو نیک روح ہو تمہارے لئے تو معاملے آسان ہیں تم نے اللہ عز و جل کو اختیار کیا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہارے اوپر سے ہر غم اور ہر خوف کو اٹھا دیا بشارت ہو تمہارے لئے یہ جنت کا وعدہ ہے تمہارے لئے اور اسی طرح وہ لوگ جو گنہگار ہوتے ہیں پھر ان سے فرشتے الگ خسم کی بات کر ان سے فرشتے کہتے ہیں کہ چلو عذاب علیم کی طرف تمہارے عذاب کا معاملہ تو ابی سے شروع ہو گیا ہے برزخ میں بھی عذاب اور پھر آخرت میں الگ تمہاری رسوائی اور پھر جہنم کا عذاب تمہارے لئے اچھا تینکنگ مسلم جو ہمارا انگلش کا چینل ہے اس کے اوپر کل ہی ہم نے وہ درس بھی ریلیس کیا ہے انگریزی زبان میں جس میں ہم نے قرآن کریم سے بہت ساری وہ آیات جمع کی ہیں جو ان لوگوں کے لئے ہیں سپیشلی جو اہل القرآن اپنے آپ کو کہتے ہیں حدیث کے منکر ہیں یہ منکر حدیث لوگ ہیں جو کہتے ہیں قرآن سے عذاب قبر دکھاؤ اور یہ انگریزی زبان میں بھی کمنٹ کرتے ہیں صرف یہ نہ سمجھنا کہ ہمارے پاکستان انڈیا میں اس قسم کے گمراہ لوگ ہیں یہ مختلف علاقوں میں رہتے ہیں اور مختلف زبانیں بولتے ہیں اس لئے انگریزی زبان میں ہم نے اس ویڈیو کو ریکارڈ کیا تاکہ ان لوگوں کو بھی جواب ملے جو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم میں عذاب قبر کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے پہلے یہ بڑا شور کر رہے تھے جب ہم نے برزخ سیریز پر انگریزی میں بات کی تو اب جب سے ہم نے ویڈیو پوست کی ہے تو چپ لگی ہوئی ہے کوئی میرے خیال سے ہمت نہیں ہو رہی ان کی دیکھنے کے لیے کیونکہ اس پہ ان کی تمام عمارت جو انہوں نے کھڑی کی ہے وہ دھری کی دھری رہ جائے گی گر جائے گی کچھ لوگ ہیں جو کمپلینس کرتے ہیں اس اردو چینل پر بھی ہم نے دیکھا ہے کچھ لوگوں کا وطیرہ ہے کمپلینس کرنے کا تو جب ایسی باتیں ہم ان سے ثابت کر دیتے ہیں جن پر وہ کمپلین کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ویڈیوز وہ نہیں دیکھتے یا اگر دیکھتے بھی ہیں تو چپ صدار جاتی ہے کمنٹ کوئی نہیں کرتے نیچے آکے کیونکہ آئینہ دیکھ لیا ہوتا ہے اور اچھا اور وقت اور ایسے وقت کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ایسی بات منظر عام پر آئے جو ان کے دماغ پر باتیں اس کے الگ ہو تو وہ پھر آکے ضرور اس ویڈیو پر ضرور کمنٹ کرتے ہیں سو یہ عجیب نویت کے لوگ ہیں سمجھ نہیں آتا اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت دے بارہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ